بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئی ہم آپ آپ سب لوگ بہت اچھے سے خیر یسے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزے دار ہوم میٹ فیش کھویا بننے جا رہا ہے آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزے کا یمی تازہ بالکل کھویا بنانے کی ریسپی دینے جا رہی ہوں کھویا کس طرح سے گھر میں بنایا جاتا ہے کیا طریقہ ہوتا ہے اس کو بنانے کا آج میں آپ کے ساتھ پہلی کمپلیٹ ایسے پی شیئر کروں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو کھویا بنانے کا پرسیجر جو ہے وہ کمپلیٹ لی سمجھا جائے اور آپ لوگ اسے آسانی سے گھر میں بنا سکیں یہاں میں نے ایک برطن میں کھویا بنانے کے لیے 1 کیجی جتنا ملک لے لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ 2 کیجی بھی لے سکتے ہیں at least maximum بھی آپ لوگوں کو یہ ہے وہ ملک لے لیے 1 کیجی جتنا ملک لے لیے کیونکہ 1 کیجی جتنا ملک لے لیے 1 کیجی جتنا ملک لے لیے 1 کیجی ملک لے لیں پکنے کے لیے میرا جو یہاں پر پتیلی میں دود آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فریز تھا اس لیے آپ کو اسا لگ رہا ہوگا اس کو بوائل دینے کے لیے میں اس میں میکسنگ کر رہی ہوں چممت چلا رہی ہوں آپ کو اس کو بوائل دینا ہے 5 منٹس کے لیے ہم لوگوں کو دودھ جو ہے بلکل فول آنچ پر پکانا ہے ہائی فلیم پر ہم لوگ بوائل دیں گے جب ہمارا جو ہے یہ ملک بوائل ہو جائے گا تو ہم اس کو میڈیم فلیم پر کر دیں گے ابھی ہم لوگ اس کو ہائی فلیم پر کوپ کر رہی ہیں 5 کو 10 منٹس کے لیے جب اس دودھ میں بوائل آ جائے گا تب ہم اس کو میڈیم فلیم پر کر دیں گے آپ لوگوں نے دودھ کو بلکل صحیح سے پکانا ہے بلکل اس کو نیچے سے لگنے نہیں دینا اور کنارے جو ہیں وہ بلکل ایکول ہونے چاہیے اس کو مکس کرتے رہنا ہے ورنہ یہ ہے کہ ہمارے خوئے میں جلاندہ جائے گے اگر ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے خویا بنانے کے لیے آپ کو دودھ کو بلکل ایکٹیو ہو کر پکانا ہے اس کو ہم بلکل چھوڑ نہیں سکتے اور یہاں ہم لوگ اپنا مزیدار خویا بنا رہے ہیں خویا بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوگا ہمارا گھر کا اور یہ بہت سی ریسپیز میں بھی کام آئے گا یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو جو ہے وہ بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کو میڈیم فلیم کر دیں گے اس کی میڈیم فلیم پر ہم اس کو تقریباً 45 منٹس کے لیے کوک کریں گے اپنے خویا کو اس کو ہم چمت چلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کوک کرتا رہے جتنا فریش ہو جتنا اچھا آپ کا ملک ہوگا اتنا ہی زبردست آپ کا خویا تیار ہوگا خویا بہت ساری ریسپیز میں یوز ہوتا ہے جیسے گاجر کے حلوے میں مولی کے حلوے میں پیٹے کے حلوے میں گلاب جامن میں موسٹلی میٹھے جو بنتے ہیں سویٹ ڈشیز اس میں کویا یوں جاتا ہے تو اگر آپ ہوم میٹ فریش کویا گھر پر بنا کر تیار کر کے رکھ لیں گی فریزر میں تو یہ تقریباً ایک یا دو ماہ تک تو بہت آسانی سے رہ جائے گا سردیوں میں اور گرمیوں میں بھی تقریباً ون ون تک تو یہ ٹھیک رہے گا اس لئے آپ لوگ کویا گھر پر بنائیں یہاں دیکھیں ہمارے ملک کو پکتے ہوئے تقریباً 45 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہاف کیجی سے بھی کم رہ گیا ہے ون کیجی ملک تھا اس کو اتنا کوٹ کیا کہ یہ ہاف کیجی سے بھی کم ہو گیا لیکن ہمیں اس کو بہت ابھی پکانا ہے اٹلیسٹ آپ لوگوں کو ٹو آرز لگ جائیں گے ٹو آرز تک آپ لوگ اس کو کوٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا مزیدار کویا بنے گا اس کے اندر دیکھیں نہ میں کوئی کریم یوز کر رہی ہوں نہ میں کوئی بٹر ایٹ کر رہی ہوں جسٹ صرف ایک انگریڈنٹ سے اونلی ون انگریڈنٹ سے ہم جو ہے وہ اپنا کویا تیار کر رہے ہیں یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنی مزیدار خوش بہا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کڑھائی کا دودھ پک رہا ہے کستوری زافرانی دودھ جیسی خوش بہا رہی ہے اور لیجئے آپ سے باتیں کرتے کرتے کویا اپنی فارم میں آنے لگ گیا اور بہت آسانی کے ساتھ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ربڑی دید ہے اس کو مزید ہم لوگ پندہ منٹ لیے کوک کریں گے تاکہ مزیدار سا کویا ہمارا فارم میں آ جائے اور پھر ہم اس کو سیٹ کریں گے کسی برطن وغیرہ میں جیسے آپ لوگ باول میں نکال لیجئے گا اور اس کو تھنڈی جگہ پر رکھئے گا تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور اس کی شیپ جو ہے وہ کھویا کی طرح آ جائے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا کھویا جو ہے وہ اس سٹیج پر ڈش آؤٹ کر لیا تھا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے باؤلز میں نکال لیا ہے یہ تقریباً ایک پاؤ جتنا کھویا بنا ہوگا ایک کلو دوت کا اب ہم اس کو سیٹ کر کے رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹوں کے لئے باہر ہی رکھئے گا کیونکہ آج کل تو سردی ہے میں آپ کو اس کو کٹ کے دکھاتی ہوں یہاں دیکھیں میں نے کھویا نائف کی مجد سے کٹ کر لیا ہے اور آپ لوگ کو دکھانے کے لئے کتنا مزیدار کھویا تیار ہوا ہے بلکل فریش اور اتنا تازہ مزیدار کھویا نہ اس میں کوئی شگر ہے نہ کوئی کریم بلکل زبردست کھویا ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو اپنی زبردستی سوئیڈ ڈشز میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کوئی ضرور ٹائی کیجئے گا آپ نے گھروں میں ضرور بنائیے گا کھویا مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا ملتی ہوں نیکس سوئی میں سبسٹرائب اینکا کے چینل اللہ حافظ